ادھر آئے ایک چیز دکھاؤں آپ کو یہ دیکھئے یہ تھرمو سٹیٹ ہے جو کہ فریج کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے اسی طریقے سے انسان کے جسم میں بھی ایک تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے ادھر دماغ میں جو اس کی جسم کے ٹمپریچر کو سیٹ رکھتا ہے لیکن اس کو گرمی بڑی ہے یہ 49 ڈگری سنٹیگریٹ ہو رہا ہے اور اتنی ہیٹ میں تو دماغ جسم سارا ہی اپسٹ ہو جاتا ہے سمر سیزن دن لمبے راتیں چھوٹی یعنی سورج کی روشنی زیادہ اویلیبل ہے پوری دنیا کے اندر سمر سیزن میں دو چیزیں نمائع ہوتی ہیں ایک تو گرمیوں کے موسم میں ٹریولنگ بہت ہوتی ہے لوگ سیرو سیاد کرتے ہیں اور دوسرا پوری دنیا میں سیلاب ہریکین سائیکلونز بڑے بڑے سمندری توفان وہ گرمیوں میں ہی آتے ہیں رہے انسان کا باڈی ٹیمپریچر وہ 98.6 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے اور جب اس سے بڑھ جاتا ہے تو زائد گرمی پسینے کی صورت میں جسم سے باہر آ جاتی ہے اور یہ پسینہ بہت بڑی نعمت ہے دس سویٹنگ پسینے میں 99 فیصد پانی ہوتا ہے اور ایک فیصد دیگر چیزیں ہوتی ہیں پسینے سے جسم کی چربی نہیں پگلتی بلکہ زائد پانی وہ باہر آتا ہے اور جو پانی نکل گیا اس پانی کو پورا کرنا بہت ضروری ہے تو پسینہ بڑی نعمت ہے یہ انسان کے جسم میں مختلف گلینڈز ہوتے ہیں ایکرائن اور اپوکرائن گلینڈز انہیں آپ پسینہ پیدا کرنے والی فیکٹریاں سمجھ لیجئے لیکن اگر انسانی جسم بہت دیر تک شدید دھوپ میں رہے تو یہ فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں اور اسی کو ہیٹ سٹروک یعنی لو لگ جانا کہا جاتا ہے ایسے میں فوراں پرکاشنری میجرز کرنی چاہیے جناب زائد کپڑے اتار دیں اس بندے کو سایدار جگہ پہ لے کر آئیں تھنڈے تولیے وغیرہ لگائیں پانی چھڑکیں اور جتنی جلدی ہو سکے مریض کو ہسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کر جائیں گرمیوں میں کھانا واقعی جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ بیکٹیریل گروتھ ہے اسی لئے کہا جاتا ہے گرمیوں میں کھانے کو زیادہ دیر کھلا نہ چھوڑیں دوائیاں کیچپ سالن چاول روٹی وغیرہ اس کو فوراں فریز کر دینا چاہیے اور اگر باہر کے کھانے کی بات کی جائے تو اس پہ تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا گندے برتن باسی سبزیاں پرانا تیل اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ باہر کے کھانے کے اندر پائی جاتی ہیں گرمیوں میں ہسپتالوں کے پچاس سے ساٹھ فیصد بیڈ ان مریضوں سے بھرے ہوتے ہیں جو گندہ کھانا یا گندہ پانی سے ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوئے اس موسم میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کسرت سے کیجئے غسل زادہ کریں اپنے آپ کو کول رکھیں گھر سے نکلتے ہوئے گیلا تولیہ استعمال کریں تو جناب بالخصوص موسم گرمہ میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں